بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی اور دیر ساری خوشیہ اتا کرے میں پچھلے کافی دنوں سے پینشنرز کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں اپنی اس پلیٹ فارم کے ذریعے میری کوشش ہے کہ پینشنرز کو ان کے حقوق مل سکیں جس طرح سرکاری بلازمین کو اپنی طرحوں میں پچیس فیصد اضافہ ملا ہے اسی طرح میری یہ پرپور کوشش ہے کہ آپ پینشنرز رات کو بھی اسی طرح پچیس فیصد اضافہ بلکہ اس سے زیادہ ملے کیونکہ آپ کیا پچیس فیصد دوائے وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس حوالے سے مجھے میرے بیشمار بزرگوں نے بڑوں نے ریٹائر ملازمین نے پینشنرز نے دعائیں دی ہیں روزانہ اتنے زیادہ میسج آ رکھے ہیں لوگوں کی طرف سے پیار بڑھے دعائیں بڑھے کہ میں ان کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتا تمہیں پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح ان دعائوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اتنے پیار اور اتنے محبت سے دعائیں بیجی ہیں میں ان سب بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں میں آپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں جہاں آپ کو سارے دنیا چھوڑ دے وہاں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں بیشمار کوشننگ بھی کی گئی ساتھ میں آپ کو یہاں سے ایک اور اضافہ کر دوں کہ جہاں آپ کا ساتھ میڈیا نہیں دے رہا جہاں آپ کا ساتھ بڑے بڑے یوٹیوبرز جیسے کہ یاسو شامی ہو گیا برشل حقمان ہو گئے جبیت شہدری ہو گئے جن کے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں پورا پاکستان ان کو دیکھنا چکا تب وہ ایسے ٹاپکس چیوز کرتے ہیں جن ٹاپکس پر جو ہے وہ شگل ملا ہو وہ کوئی کسی کا ریپ ہو رہا ہو عصصہ کے معاملات کسی کے کوئی بکاری مل جائے کوئی جاسوز مل جائے کسی کو مار پڑھ رہی ہو جہاں پہ کسی بزرگ کا کوئی رائٹ ہے وہاں پہ وہ آواز نہیں اٹھاتے اس طرف وہ نہیں آتے لیکن میں نے آپ کے لئے آواز بلند کی ہے اور مجھے بیشمار پیار اور دعائیں ملی ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں بیشمار قسم کے questions جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے آئے ہیں ان questions کے جواب بھی انشاءاللہ دوں گا جس میں سے سب سے اہم question جو مجھ سے کیا گیا وہ یہ کہ group insurance کے حوالے سے بھی آپ بات کریں تو پیارے دوستو group insurance کے حوالے سے میں کافی data گٹھا کر رہا ہوں لوگوں سے باتجت کر رہا ہوں کیونکہ حقائق کے بغیر ویڈیو بنانی ویڈیو بنانی ہو کہ میں آپ کو group insurance مل جائے گی یا اس طرح اس طرح تو میں ابھی بنا کر upload کر دوں لیکن میں نے آپ لوگوں کا اعتماد جیتا ہے میں تو آپ لوگوں کے لئے ایسی چیز لاؤں گا جو میشہ سچائی پر مبنی ہو جس کے پیچھے کوئی facts ہوں تو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کافی سے لوگوں سے رابطے بھی کیے ہیں کہ مجھے اس حوالے سے تمام details دیں جو سپریم کورٹ نے decision دیا تھا اس کی بھی کافیز مگوار رہا ہوں جیسی مجھے ملے گی تو group insurance سے حوالے سے بھی آپ کے لئے ایک زبدست سی informative ویڈیو بناؤں گا کہ آپ کے لئے حکومت کیا سوچ رہی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کوشنگ کیے تھے کہ آپ لوگ درنے کے واضح سے کیا کر رہے ہیں تو درنا دیکھیں کہ درنا دینے کے لئے سب سے پہلی بات کہ آپ لوگ کا فیزیکلی وہاں باہر نکلنا آپ کے ساتھ contact جو ہے وہ سب سے ضروری ہے تو آپ جو حاضر سرمس ملازم ہوتے ہیں ان کے ساتھ contact easily ہو جاتا ہے لیکن retired person جو ہوتے ہیں وہ صحت کی ایسی conditions میں ہوتے ہیں کہ ان کا باہر درنا دینے کے لئے نکلنا فیزیکلی اتنی struggle کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے ہم پہلی بات تو جیسے کال کی ویڈیو میں میں نے upload کیا تھا فیض علی شاہ صاحب کا ایک فارم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس فارم کو fill کر کے بیجیں ہم زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ through documents through legal ways ہم اس کو حل کر سکیں اگر legal ways سے یہ حل نہ ہو سکا تو print کرنے کا سوچا جائے گا آپ وہی فارم fill کر کے بیجیں اس فارم کے copies والے ان کو بیجیں فارم کو fill کر کے بیجنے سے یہ ہوگا کہ کم از کم ہم یہ code میں کال اگر case کرنا بھی پڑھ جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے legally appeal کی تھی وہ appeal فارم اس لیے بنایا گیا ہے اس appeal فارم کو fill کر کے بیجیں اور next ہم کیا کریں گے جو کپی آپ فیض شاہ صاحب کو بیجیں گے فیض علی شاہ صاحب legal جو اس پر action لیں گے وہ کوشش کریں گے اگر حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دی رہی تو وہ قانونی کاروائی کریں گے عدالت سے رجوع کریں گے لیکن عدالت سے رجوع کرنے کے لیے انہیں آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ سب لوگ ان کا ساتھ دیں ان کو ایک copy لازمی سینڈ کریں وہ آپ کی copies کی ایک فائل کیار کریں گے اور وہ فائل عدالت میں پیش کریں گے یہ دیکھیں کتنے ملازمین ہیں کتنے pensioners ہیں کتنے return ملازمین ہیں جنہوں نے اپنی فائل جو ہیں وہ پرائم منسٹر تک رپورٹ کی ہیں اور ان کی یہ copy میرے پاس موجود ہے اور میں ان کے نمائندے کے طور پر جو ہے وہ یہاں پہ عدالت میں رجوع کر رہا ہوں تو امیر ہے آپ لوگوں فائل لازمی فائل کریں گے آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ دعا کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ